موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی کچھ ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ سعودی عربیہ کی خبروں سے باخبر رہ سکے سب سے پہلے ہمارے بہت سے ایسے پاکستانی بھائی ہیں جن کے ابھی تک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی فری ایکسٹینشن کے مطابق اکامی اور ایکزاری انٹری ویز ایکسٹینڈ نہیں ہوئے اور ہمیں سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جن لوگوں نے پاکستان سے ویکسن کی دونوں ڈوز لگوائی ہیں انہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی فری میں ایکسٹینشن دی جائے گی یعنی کہ اکتیس مارچ دوہزار بائیس تک ہمارے اکامی اور ایکزاری انٹری ویز ایکسٹینڈ ہوں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خادم الحرمین شریفین کی طرف سے ان غیر ملکیوں کے لیے شاہی فرمان جاری ہوا تھا جن لوگوں نے سفری پبندی کی وجہ سے اکامی اور ایکزاری انٹری ویز ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کو اکتیس جنوری دوہزار بائیس تک فری میں ایکسٹینشن ملے گی تو ناظرین اس فرمان کے مطابق ہمارے بہت سے بھائیوں کے اکامی اور ایکزاری انٹری ویزوں میں توسی نہیں ہوئی تو ناظرین چوبیس جنوری دوہزار بائیس کو دوبارہ سے پھر سے شاہی فرمان جاری ہوا کہ ایسے ممالک جن کے شہریوں کو سودیہ ریبیا برائے راستانے پر پبندی ہے ان کے اکامی اور ایکزاری انٹری ویزوں میں اکتیس مارچ دوہزار بائیس تک فری میں توسی ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ یہ توسی ان غیر ملکیوں کو دی جائے گی جنہوں نے اپنے ملک میں ویکسن کی دونوں ڈوز لگوائی ہیں آپ جوازات کا ٹوٹ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چوبیس جنوری کو جو شاہی فرمان جاری ہوا تھا ناظرین یہ سب ڈیٹیلز آپ کو بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کریں کہ اکتیس مارچ والا شاہی فرمان پاکستان انڈیا اور مصر کے شہریوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان سمیتھ چھے ممالی کے شہریوں کو یکم دسمبر دوہزار اکی سے برائرہ سودیہ ریبیاں نے کی جازت دے دی گئی تھی اور پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹس اپریٹ کر رہی ہیں تو ناظرین اکتیس مارچ والی ایکسٹینشن کی وجہ سے ہمارے پاکستانی بھائی کنفیوجن میں ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ویکسن کی دونوں ڈوز لگوائی ہیں تو ہمارے اکامے اور ایکزرری انٹری ویز ایکسٹینڈ ہوں گے تو ناظرین آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہم نے خود چار فروری دوہزار بائیس کو سعودی جوازات کو ٹویٹ کیا کہ کیا نئے فرمان کے مطابق پاکستان کے شہریوں کے اکامے اور ایکزرری انٹری ویز ایکسٹینڈ ہوں گے تو ناظرین آپ سکرین پر سعودی جوازات کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں پانچ فروری کو جوازات نے جواب دیا کہ اکتیس مارچ دوہزار بائیس کا شاہی فرمان پاکستان انڈیا اور مصر کے شہریوں کے لیے ہی نہیں ہے یہ فرمان پبندی والے ممالی کے لیے ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سے بڑھائی راز فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں تو اس حساب سے آپ سب کو سعودی گورمنٹ کی طرف سے فریم ایکسٹینشن نہیں ملے گی آپ کے اکامے اور ایکزرری انٹری ویز صرف اور صرف آپ کا کفیل یا کمپنی ہی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنی کمپنی یا کفیل سے رابطہ کریں اور اپنے اکامے اور ایکزرری انٹری ویز ایکسٹینڈ کروالیں ورنہ آپ پر خروج اوڈا کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تین سال والی پبندی لگ جائے گی پھر آپ تین سال سے پہلے سعودی عربیا نئے ویزے پر نہیں آسکتے ناظرین آپ تین سال پہلے صرف اسی صورت میں آسکتے ہیں اگر آپ کا پہلا والا کفیل یا کمپنی آپ کو نئے ویزے پر سعودی عربیا بلائے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ ناظرین سعودی وزارت داخلہ نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ توقع نہ ایپ اور اپشر اکاؤنٹ کو کٹھا کرنے کا معاملہ زیرے گور ہے لیکن ناظرین وزارت داخلہ کے معاملہ شہزادہ بندر بن عبداللہ آلے سعود نے کہا ہے کہ اپشر اور توقع نہ ایپ کو کٹھا کرنے کی اطلاع درست نہیں ہے تجویز سامنے آئی تھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک خیال تھا اس کی حصیت تجویز سے زیادہ نہیں تھی جبکہ اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے ناظرین وزارت داخلہ کے معاملہ کا مزید کہنا ہے کہ اپشر ایپ کا دائرہ کار وزارت داخلہ کی خدمات تک محدود ہے جبکہ توقع نہ ایپ کا دائرہ قومی سطح کا ہے کیونکہ مملکت کو ایک وقت میں دونوں ایپ کی ضرورت ہوتی ہیں ناظرین پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان محولیاتی الودگی میں کمی قدرتی محول کو تحفظ سمیت نو مختلف شعبوں میں مفاہمات کے لحاظے دستخط کر دیئے گئے ہیں اہم معاملہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ہوئے اس میں پاکستانیوں کو ملازمتیں دی جائیں گی کیونکہ سعودی عربیہ میں بڑے پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں گرین سعودی عربیہ اور گرین مشرقی وسطہ اس کا حدف ہے دوہزار پچیس تک یہ اقدامات کیے جائیں گے اس کے لحاظے پاکستانیوں کو مختلف ویزوں پر سعودی عربیہ ملازمت کے لیے بلائے جائے گا ناظرین سعودی وزارت داخلہ کی پاکستان کے دورے پر سعودی عربیہ میں موجود ایسے پاکستانی جو قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے سعودی گورمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جن پاکستانی قیدیوں پر چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جو جرمانوں کو ادا کیا جائے اس طرح ان کی سزا کی جتنی بھی قید کی مدت باقی رہے وہ اپنے ملک پاکستان کی جیل میں پورا کریں لیکن ناظرین اس حوالے سے ابھی تفصیل نہیں آئی جیسے ہی تفصیل آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس نویت کے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا بھائی کا سوال ہے کہ کرونا ویکسن کا سیٹیفکیٹ نادرہ کا ہے اس پر سعودیہ توقعنا ضروری ہے نادرہ کے سیٹیفکیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے ائرپورٹ پر جی بھائی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سعودیہ ریبیا آنے سے پہلے اپنا ویکسن سیٹیفکیٹ ایس سرویس پورٹر پر اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سعودیہ ریبیا کی فلائٹ ٹائم کے بہتر گھنٹے کے اندر اندر مقیم ویب سائٹ پر جسٹیشن کرنی ہے تاکہ سعودیہ ریبیا پہنچنے پر ائرپورٹ پر آپ کی میگریشن کی کاروائی آسانی سے ہو جائے اور آپ کا ویکسن سیٹیفکیٹ اس لیے ضروری ہے کہ سعودیہ ریبیا میں توقعنا ایپ میں آپ کا سٹیٹس امیون شو ہو کہ آپ فل ویکسینیٹیڈ ہیں کیونکہ سعودیہ ریبیا میں مارکیٹس مال سرکاریہ داروں پرائیویٹ سیکٹرز ہوسپیٹلز ہر جگہ توقعنا ایپ چیک ہو کر جانے کی اجازت ہے اگر آپ اپنا ویکسن ہیلتھ سیٹیفکیٹ اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت مشکل ہو سکتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ای سرویس پر ویکسن ہیلتھ سیٹیفکیٹ اپلوڈ کریں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ